کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ ابھی وہ بات سوچ رہے ہیں اور کچھ ہی لمحو بات وہ بات پوری کے ساتھ ایسا ہوا ہے نہیں ہوا تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ بات ہے اسلام آباد میٹرو سٹیشن کی میں وہاں پر کبیر بھائی اور اپنے کزن کے ساتھ اگلے سٹیشن تک جانے کی سوچ ہی رہا تھا اچانک بس آ جاتی ہے تو کبیر بھائی کہتے ہیں کہ یار اسی بس پہ جو ہے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا گھومتے پھرتے ہیں ابھی میں اس بس میں چڑھائی ہوں تو بس چل پڑی نہ کبیر بھائی اوپر آیاں نہ میرا کزن اور ساتھ ایک دوست تھے وہ بھی نہیں اوپر آئے اور میں اکیلا بس کے اوپر بیٹھ گیا آپ لوگ سوچ رہو گے کہ اس میں بری بات ہی کیا ہے بھائی بری بات یہ ہے کہ نہ میرے پاس موبائل ہے نہ مجھے کسی کا نمبر یاد ہے اور نہ ہی مجھے وہاں کا کوئی رستہ یاد ہے اور یہ سوچ کر میں اب بہت ہی پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے کسی کا نمبر نہیں یاد اب میں ان کے ساتھ کیسے ملوں گا خیر خیریت کے ساتھ جو ہے میں اگلے سٹیشن پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں پر اتر جاتا ہوں جب میں اترا پہلے تو میں تھوڑا پریشان تھا کہ یار اب میں ان کے ساتھ کیسے ملوں گا کہ وہ ادھر آئیں گے کہ مجھے اب واپس پیچھے جانا پڑے گا جس طرح ہی وہ بیٹا ہے تو دروازہ باند ہو گیا تھا اور میں ویڈیو ایسی لیے میں آ رہا تھا کہ اس کو پتا چلے میں نے کس طرح ٹائم گزار رہا ہے میں وہاں پر دو منٹر رکھا ہوں اور سوچا ہوں کہ یار مجھے کبیر بھائی کا نمبر یاد آجائے اپنا نمبر تو مجھے یاد تھا میں نے اس پر فون کیا لیکن وہ باند جا رہا تھا ایک گار کو کہا کہ یار میں جو ہے اپنے بھائیوں سے جدا ہو چکا ہوں اور ابھی مجھے یہاں کا رستہ بھی نہیں پتا تو وہ کہتے کہ بیٹا آپ کو تو نمبر بھی نہیں یاد ہے اور آپ تو میں نے یہ فیصلہ اٹھایا اور بس آئی ہے اس کے اندر بیٹھا ہوں دروازہ باند ہو ہے تو اچانک سے کبیر بھائی اور میرے کزن آ جاتے ہیں تو وہاں پر میں بہت ہی زیادہ ڈھڑ گیا تھا کہ یار اب یہ ادھر آ گیا ہے اور میں پیچھے چلا گیا ہوں تو میں اب ان سے کس طرح سے ملو گا کالنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے میں کہا لیا بھئی آر اب میں بچیا کالنگ ہو رہی ہے اور فون کس نے اٹھایا کبیر بھائی نے یار میری بار سونا اب نا جہاں سے تو ہو کہ کہا ہے نا اسی سٹیشن پر واپس آجا ہاں اسی سٹیشن پر ہم کھڑے ہو کے ترا ویٹ کار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو ہم نے پیچھے بھیجیا کوئی ٹینچن تو نہیں ہے میں نے کہا یار مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہے آپ جو ہے اگلی بس پکر کے پیچھے آجو تو کبیر بھائی کہتے ہیں نہیں یار اس طرح نہیں ہم نے جو ہے آگے کی طرف سفر کرنا ہے تو پیچھے آنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کوئی بس آرہی ہے اسے پکر کر آگے آجو تو بیٹھنے لگے تھے بس میں تو جس طرح ہی نا کہتے ہیں میرے خیال سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا کھڑے تو اسمان کہتے ہیں کہ چلو چلو جلدی بیٹھتے ہیں جلدی اسمان بیٹھ گیا اور ڈور کلوز ہو گیا تو سٹار ہوگی تو چلنا شروع ہوگی اور پھر وہ ہی ہوا جو ہونا تھا ہم یہاں رہے گے اسمان آگیا آگیا تو جن انکل نے مجھے فون کروا کر دیا تھا میں ان کا بہت شکریہ دا کروں گا مجھے دکا تو ہوسپوڈ ڈون کرے گا میرا مبائل کر لے گا میں نے کول گیا ادھر بھی کہلے مجھے نمی 649 ڈیڈکہ چھے سو چھے نکر لکھ رہا تھا پھر اچاس لکھا پھر میں نے ساتسون چھا لکھا مجھے نمبر یاد آیا تو میرا نمبر یاد رہا تھا خبہ ہی مجھے ادھر میرے کھانٹ بھی مل گئے تھے اب باس آگیا یہ بھی وہ ملین باشا اور کیا تمہنے کا یارے میں آگے پیچھاں اور مجھے آتے جانے تو بیرے